آج آپ کو دکھا رہے ہیں بکری بکری دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا سکیں کہ کلوز پارنے کی تھی آپ آئے بھی ہیں اب یہ بکری جب ہمارے پاس آئی تھی نہیں ہے چھوٹی سی تھی اب دیکھ رہے ہیں کہ چلتی ہے تو اسے نا ڈولتی ہے اس کا جب بچھلا حصہ نا یہ شاید فالج زیادہ تھا یا کیا مسنا اسے کوئی عذابی کے مزوری ہے جو ہوگیا ہے تو چلتی ہے آگے سے چلتی ہے موڑ جاتی ہے یہ دیکھیں نا بھی ہی طرح نا یہ بچہ آیا تھا ہمارے پاس تو اس وقت سے نا اس کو یہ مسئلہ ہے آپ بھی دیکھیں کہ یہ نا بیلکل نا ڈول ہی رہتی ہے تو اگر یہ روٹین میں چلے نا تو بلکل جاتی کدھر ہے ہاتی کدھر ہے پل ٹی سی دی ہو کے نا تو بیک سائیڈ اس کی جو ہے نا یہ یہ دیکھا یہ جیسے یہ فائری ہے کہ پچھلے حصے میں جان بہت کام ہے بچپن سے اس کا یہ مسئلہ ہے تو یہ کلوز فارمنگ میں ہے نا بچاری کو اس کو باہر نہیں جانا پڑا پہنے محنت نہیں کرنی بڑی کوئی کھانے پینے کے لیے ڈھوڑنا کچھ نہیں پڑا یہ شروع سے گھر پہ آئے اور ادھر ہی یہ کھاتی بھی تھی اور صحت مند بھی ہے نا اب یہ حاملہ بھی ہوگیا نا یہ دیکھیں نا بلکل محنہ تو یہ کلوز فارمنگ میں ایسے جانور جو کہ بہر زائیں ہو جاتے ہیں یہ جانور پہ جو ہیں چل جاتے ہیں کیونکہ یہ محنہ نہیں کرنی پڑتی بہر نہیں نکلنا جانور پر چل جاتے ہیں اب یہ بھی بچے دے دے گی ہے یہ بھی ماں بن جائے گی یہ ایک کلوز فائرمنگ جو بے تہاشی فائدے ہیں ان میں یہ بھی ایک فائدہ دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں سینگ جانور جانا اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو جنگلوں میں لحفوز رکھ سکے ابھی دیکھیں ان کے سینگ ہم نے ہتم کر دی ہیں جانوروں میں یہ تھوڑے تھوڑے رہ گئے تو یہ بھی سید مند ہے موٹے دادے جانور ہیں کتر کون سا انہیں ہتر ہے کہ جانور کسی نے آگی نہیں کھا جانے یہ بھی ایک کلوز فائرمنگ کا فائدہ ہے کہ سینگ ہونے لڑتی بڑا ہے سینگ ہتم کر دیں تو انہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور اس طرح کی بکنیاں جو دیکھیں چلتے جاتی کتر ہے یہ بھی جو ہے نا یہ فارمنگ میں چل جاتی ہیں یہ بھی کامیاں ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں چلتے چلتے دام موڑ جاتی ہے موسیقا موسیقا